اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین فاتر سموات والارزین والسلات والسلام علی عشرف الولین والاخرین خاتم النبیین شفع المزنبین ابل قاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المزلومین المعصومین ولغنت اللہ تائمت الباقیہ وعلى اغضائهم وقتلتهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما باغدہو فقط قال اللہ تبارک وتعالا فی کتابه المجید وفرقانه الحمید انما یرید اللہ لیزہبا انکم الرجسا اہل الویت ویتاخركم تطہیرا تمام ترتعریفیں اور تمام حمد و سنا اس خدا بزرگ و برتر کے لیے ہے جو آلمین کا پالنے والا ہے نعماتِ الٰہی کے عنوان سے آج چھٹی مجلس آپ سب کی سماعتوں کی نظر ہے آج بھی مجلس کی اپتدار سید و شہدہ کے دعائے عرفہ کے جملوں سے کروں گے امامِ مظلوم ہمیں خدا کی معرفت سمجھاتے ہوئے اور خدا سے کیا مانگنا ہے ان چیزوں کی نشاندہی کرتے ہوئے معرفت عطا کرتے ہوئے رشاد فرماتے ہیں دعائے عرفہ کے تین جملے تمام حمد مخصوص ہے اس رب زلجلال کے لیے بارِ الٰہ تو مجھے ایسا خوف و خشیت عطا کر دے جیسے میں تجھے دیکھ رہا ہوں یعنی میرے قلب میں ایسا خوف و خشیت ادا کر دے ایسا پیدا کر دے گوہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں بارِ الٰہ تو مجھے تقوی کی سعادت عطا کر دے پاک پر وردگار اپنی قضاء و قدر کو میرے لیے خیر و برکت قرار دے جس چیز میں تو جلدی چاہے میں دیر نہ کروں اور جس چیز میں تو دیر چاہے میں جلدی نہ کروں یہ دعا عرفہ کے تین جملے آج میں نے آپ کے سامنے پیش کیے اب ٹھوڑی سیز کی وضاحت پیش کر دوں کہ امام حسین ہمیں سکھا رہے ہیں کہ خدا سے مانگتے کس طرح ہیں پہلے آپ دعا عرفہ میں دیکھئے خدا کی حمد و سنہ خدا کی حمد و سنہ میں خدا کی وہ جملے نعمتوں کا شکر خدا نے کتنی نعمتیں دی ہیں اور اب اس مرلے پہ آگئے کہ امام ہمیں بتا رہے ہیں خدا سے مانگتے کیا ہیں ہم سب مانگتے ہیں اللہ سے مگر جب میں اور آپ مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہماری جو top of the list جو حاجتیں ہوتی ہیں وہ فقط دنیا کی یہ پاس ہو جائے اس کو فس آ جائے اس کو نوکری مل جائے مکان ایسا ہو جائے ہم مانگ رہے ہوتے ہیں فقط دنیا 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 یہ نہیں کہ ہم مولانے کے دنیا نہ مانگو نہیں دنیا بھی مانگو آخرت بھی مانگو بلکہ ہر وہ شئے جس کی تمہیں ضرورت ہے رب زلجلال سے مانگو اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے مگر میرا اور آپ کا دماغ کبھی اس طرف نہیں جاتا کہ جو مولا حسین سکھا رہے ہیں اللہ سے مانگو خدا ہمارے دل میں ایسا خوف ایسی قشیت پیدا کر دے کہ معبود ہم ہر وقت ہی سوچیں کہ تم ہمیں ہر وقت دیکھ رہے مولا کا پہلا جملہ یہی نا مطلب یہ بھی خدا سے مانگو خدا تمہیں اس کی بھی توفیق دے خدا تمہارے قلب کو بیدار کر دے اور تمہارے قلب میں خوف خدا پیدا ہو اپنے رب کی عظمت پیدا ہو کہا باراللہ ایسا خوف و خشیت عطا کر دے جیسے گویا میں تجھے دیکھ رہا ہوں اور پھر کہا باراللہ مجھے تقوی کی سعادت عطا کر دے یعنی تقوی کیا ہے سمپل ڈیفنیشن اگر بتاؤں پانچ چیزوں کا نام ہے تقوی کہ انسان حرام چھوڑ دے واجب ادا کرے مستحب کی طرف راقب ہو مکرو چھوڑ دے مباہ کو چھوڑ دے یعنی اگر اعلیٰ ترین منزلوں پر پہنچنا ہے اور ان پانچ میں سب سے امپورٹنٹ کیا ہے تقوی کے لیے گناہ چھوڑنا گناہ سے بچنا تو اب مولا کہہ رہے ہیں خدا سے مانگو باراللہ مجھے تقوی کی سعادت عطا کر دے اگر تیری توفیق میرے شامل حال ہو گئی تو پھر میں گناہوں سے بچ جاؤں گی اور جیسا کہ جناب سیدہ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ وسلم کتاب ہے صحیفہ زہرہ کتاب صحیفہ زہرہ میں مولانا زشان حدر جوادی مرہوم کی کتاب ہے اور جناب زہرہ کی دعاوں کو جناب زہرہ کے خطبوں کو جناب زہرہ اسما کے مائنے کو سب اس میں جمع کر دیا گی اس کتاب میں ایک چھوٹی سی دعا ہے جناب سیدہ کی جو جناب سیدہ صبح اور شام پڑھا کرتی تھی آپ میں اگر آج دس دفعہ آپ لوگ پڑھیں تو آپ کو زبانی یاد ہو جائے گی دعا کیا ہے کیا کہا جناب زہرہ نے میں تیری بارگاہ میں استغاثہ کرتی ہوں مانگتی ہوں تجھ سے کیا برحمت ایک آس تقیسو فلا تقلنی الہ نفسی الہ ترفتن آئین آبدا بارالہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے حال پہ نہیں چھوڑنا ہمیشہ اپنے سایہ آفیت میں رکھنا یہ کون کہہ رہا ہے مادر حسنین ام آئم زوجہ علی دختر رسول کتنے شرف ہیں سیدت المسائل آلمین خاتون جنت جس کے قدموں تلے جنت حسن حسین کی وہ بی بی جو سیدت المسائل آلمین ہے وہ ہمیں دعا مانگنے کا صلیقہ سکھا رہی ہیں اللہ سے یہ بھی مانگو اور کچھ تو مانگتے ہو یہ بھی مانگو کہ بارالہ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے حال پہ نہ چھوڑنا کیوں اگر ہمارے حال پہ چھوڑ دے گا تو ہم سے گناہ سرزد ہوں گے شیطان ہمارے دن میں وسوسہ ڈالے گا ہمیں گمراہ کر دے گا تو پھر کیا ہو بارالہ تو ہر لمحہ ہمیں اپنی سائے آفیت میں رکھنا اپنی پناہ میں رکھنا تو مولا یہ سکھا رہے ہیں خدا سے مانگو بارالہ مجھے تقوی کی سعادت عطا فرما پھر مولا کا اگلا جملہ بارالہ اپنی قضاء و قدر کو میرے لئے خیر و برکت قرار دے یعنی جو میرا مقدر تو نے لکھ دیا ہے قضاء و قدر جو خدا نے مقدر تحریر کر دیا ہے میرے مقدر کو میرے لئے خیر و برکت کا وسیلہ قرار دے خدا کیا ہے کہ ہم اللہ کی مسلحتوں کو سمجھ نہیں پاتے اور کچھ اللہ سے مانگ رہے اور مل نہیں رہا تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کچھ مہینوں بعد کچھ سالوں بعد اللہ سے لڑنے لگتے ہیں حالیٰ کہ اس کی شان کہ وہ ہماری ان غستاخیوں کو برداشت کرتا ہے اور تب بھی ہم سے اپنی رحمتوں کو نہیں ہٹاتا آرہ حمر راہمین ہے تو ہم اللہ کی حکمتوں کو نہیں سمجھتے کہ اگر کوئی چیز نہیں دے رہا تو اس میں ہمارا ہی بھلائے اور اگر کوئی چیز دی ہے تو اس میں ہمارے لئے ہی امتحان ہے تو ہم حکمتوں کو نہیں سمجھتے اور ہم اللہ سے مولا حسین کہہ رہے ہیں اللہ سے مانگا کرو بلکہ مولا علی کا بھی جملہ ہے کہ اپنے بچوں کے لئے زندگی تو مانگتے ہو اپنے بچوں کا بہترین مقدر مانگا کرو کہ وہ دنیا اور آخرت میں بھی ہماری زینت ہو یہاں بھی ہماری زینت ہو وہاں بھی ہماری لئے زینت قرار پائے تو ہمیں واقعا مانگنے کا سلیخہ نہیں آتا اس لئے آئمہ ہمیں سکھا رہے ہیں کیا کہ ہمیں معرفت نہیں ہوتی اللہ سے لڑتے ہیں ہمیں یہ کیوں نہیں دیا وہ کیوں نہیں دیا حالکہ وہ ہمارے مقدر میں بہتر ہوتا ہے کہ خدا ہمیں نہ دے یا اس سے بڑھ کے دے جیسا کہ روایات میں کتاب ہے آخرت ساز واقعات اس میں ایک روایت موجود ہے کہ ایک عورت جناب دعوت نبی کے پاس آئی اور جیسے دعوت نبی کے پاس آئی آخرت سوال کیا اللہ کے نبی آپ کا خدا عادل ہے یا ظالم جناب دعوت چہرہاں دیکھ رہا ہے اس کا کہا میرا خدا عادل ہے میرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا کہا تو پھر کیا وجہ ہے میں بیوہ ہوں میرے جتین بچیاں ہیں گزر بسر کے لئے ہم شال گنتے ہیں ان سے وہ شال گنا کرتی تھی کہا ہم یہ شال تیار کرتے ہیں کئی دنوں کی محنت سے پھر میں بزار لے جا کے اس کو بیچتی ہوں جو پیسے ملتے ہیں اس سے میرا اور میری یتین بچیوں کا گزر ہوتا ہے آج میں نے کئی دن کی محنت کے بعد میں نے اور میری بیٹیوں نے شالیں تیار کی تھی جب شال تیار ہوگی اور بیچنے کے لئے میں نکلی بزار کی طرف جا رہی تھی ایک اقعاب اڑکے آیا میرے پنجوں سے نکال کے لے گیا اور وہ اب غائبر میں بتاؤ اب یہ بیچنی پاری چلا گیا میرے ہاں سے اب میں کیا کھاؤں اور میری بچیاں کیا کھاؤں اب بتاؤ تمہارا خدا عادل ہے یا ظالم ہے کیا ہوگا میرا میرے بچیاں کو پیک کا گزارا جناب دعوت اس سے پہلے کی جواب دیتے جناب دعوت کی دروازے پر اس نے دستک دی اب جو دروازہ کھولا تو دس افراد گھر کے اندر داخل ہوئے کہ اللہ کے نبی ہم دس لوگ تاجر ہیں اور ہم سفر پہ تھے ہم بحری سفر پہ تھے ایک کشتی میں تھے اور داستے میں توفان آ گیا سمندر میں کشتی ٹوٹی اس کے اندر سراخ ہو گیا پانی بھرنے لگا قریب تھا کہ ہم دس کے دس تاجر جو سامانے تجارت لے کے آئے تھے ہم سب کے سب مر جاتے ہیں مگر اللہ کے نبی آپ نے سکھایا تھا جب مشکل پڑے تو صدقہ نکالا کرو تو اس وقت ہم صدقہ ہم کس کو دیتے ہیں ہم اندھیری رات میں سمندر کے بیچ میں تھے ہم سب نے نیت کر لی کہ اگر ہم زندہ سلامت وطن پہنچ گئے اس طوفان سے بچ کے کشتی ٹوٹ چکی ہے کشتی میں سراخ ہو چکا ہے تو ہم میں سے ہر ایک سو سو دینار راہ خدا میں صدقہ کرے گا اور پھر ایسا ہوا کہ ہم سب پریشان تھی کشتی میں پانی بھر رہا تھا کہ اب دوب جائے گی ایک بار گی ایک پرندہ آیا اس نے ہماری کشتی میں پھیکا ہم نے دیکھا ایک شال تھی ہم نے اس شال کو سراخ میں ڈالا سراخ میں بند ہو گیا پانی آنا بند ہوا اور ہم بحفاظت ساحل تک آ گئے یہ ہم دس لوگ ہیں اور دس کے دس اپنی سو سو دینار یعنی ایک ہزار دینار جمع کر کے لائیں یہ آپ کسی مستحق کو دے دیجئے جناب دعوت نبی نے وہ ایک ہزار دینار اٹھائے وہ جو عورت کھڑی سن رہی تھی اس کے ہاتھ پہ رکھے اب بتا میرا خدا عادل ہے یا ظالم ہے تیری وہ شال جو چند دینار میں بکتی خدا نے تجھ کو اس کے عوض ہزار دینار تیرے لئے بھیج دیئے اور جیسے خدا کی حکمتوں کو سمجھ نہیں پاتے تو ہم خدا کے فیصلوں پر اعتراض کر بیٹھتے ہیں ونہا ہماری بساک کیا ہے کہ ہم اللہ کی فیصلوں پر اعتراض کریں بلکل اسی طرح جب لوگ محمد و آل محمد کے فضائل کو ان کی عظمتوں کو سمجھ نہیں پاتے تو محمد و آل محمد پر اعتراض کرتے ہیں اور میں روزانہ نعمات الہی کے عنوان سے آپ کے سامنے آیت قرآنی پیش کر رہی ہوں کہ اس کائنات کی عظیم ترین نعمت کا نام ہے محمد و آل محمد آج بھی آپ کے سامنے کا آیت پیش کر رہی ہوں قرآن پاک میں سورہ مائدہ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 آیت کا نمبر ارشاد رب العزت ہوتا ہے اِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ رسول ہے اور وہ شخص ہے وَلَّذِينَا وہ شخص ہے جو یقیمونِ السَّلَاةَ وَيُوتُونَ الزَّقَاةَ وہ ہم راکیون اور لوگوں میں سے وہ لوگیں جو نماز کی حالت میں حالتِ رکوع میں زکاة عطا کرتا ہے وہ تمہارا مولا ہے اور تمام روایات تمام مکتبہِ شکر مسلمانوں کے اس بات پر متفق ہیں کہ یہ آیت مولاِ کائنات علی ابنِ عبیطالی پر صلی اللہ علیہ وسلم مولاِ کائنات مولاِ کائنات مولاِ کائنات مولاِ کائنات کے بارے میں یہ آیت آئی کہ اب مولا کون کون ہو گئے اللہ مولا ہے رسول مولا ہے اور آئمہِ معصومین علی ابنِ بطالب اور ان کی اولاد سے جو آئمہِ وہ ہمارے مولا ہیں یہ کب آیت نازل ہوئی تھی جنابِ ابو ذرِ غفاری روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجدِ نبوی میں تھا زہر کی نماز کا وقت تھا رسول نماز پڑھا رہے تھے سب حالتِ نماز میں جماعت قائم تھی ایک سائل مسجدِ نبوی میں داخل ہوا اور داخل ہو کے اس سے صدادی کوئی ہے جو میری حاجت کو پورا کرے کوئی ہے جو خدا کی خاطر میری حاجت کو پورا کرے اب سب نماز پڑھیں حاجتِ نماز میں جماعت میں ہیں اب ایک بار کی جب کسی طرف سے کچھ جواب اس کو نہیں آ سکا تو ایک بار کی اس نے اسمان کی طرف نگاہ کی مسجدِ نبوی میں تھے کہا کہ بارے لہا تو دیکھ رہا ہے میں تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں جیسے اس نے خدا کو مخاطب کر کے یہ جملہ کہا مولا کائنات رکو میں تھے مولا نے ایک مرتبہ اپنی انگلی کو بڑھایا مولا کی چھوٹی انگلی میں انگلی میں انگلی تھی وہ انگلی تھی تو اس نے اتار لی اور مولا کی نماز کنٹینیو وہ لے کے گیا دعا دیتا ہوا اور اسی وقت یہ پر کیونکہ عمل کیا ہے جو حالت رکو میں زکاہ دیتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں اور ہم سب کے مولا ہیں جب نماز تمام ہو گئی لوگوں نے رسول کو بتایا جناب رسال اتباب نے خوش ہو کر تنبیر کہی اللہ اکبر کہا اور اس کے بعد رسول نے دونوں ہاتھ بلند کی اور کہا بارِ الہا میں تیرا نبی ہوں تو نے مجھے مبوس کیا ہے پاک پردگار میرے بھائی موسیٰ نے تیری بارگاہ میں دعا کی تھی سورہ تاہا کی آیتیں رب شرح لی صدری ویسر لی امری ویفقہ قولی وحلل اقدتم من لسانی کہا میرے بھائی موسیٰ نے دعا کی تھی بارِ الہا میرے لئے کارِ نبوت کو آسان کر دے نبوت کا کام تبلیغ آسان کام نہیں ہے بہت سخت منزلیں ہیں کہا بارِ الہا میرے لئے کارِ نبوت کو آسان کر دے مجھے شرحِ صدر عطا کر دے میرے سینے کو کشادہ کر دے میری زبان کے لکنت کو ختم کر دے اور میرے بھائی حارون کو میرا وزیر میرا وسیع بنا دے تو رسول دعا کر رہے ہیں یہ دعا میرے بھائی موسیٰ نے مانگی تھی موسیٰ قلیم اللہ نے بارِ الہا میں بھی دعا کرتا ہوں میرے لئے کارِ نبوت کو آسان کر دے میرے بھائی علی کو میرا ولی میرا جانشین میرا وسیع بنا دے ابھی رسول کی دعا مکمل نہیں ہونے پائی تھی کہ جبرائیلِ امین نازل ہوئے اور سور مائدہ کی اسی آیت کو لے کر آئے اِنَّمَا وَلِيَكُمُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالْمُمِنُونَ اور یہ آیت 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 ولایت کہلاتی ہے کہ اللہ کے حبیب خدا نے پیغام بھیج دیا اور علی ابن ابھی طالب کو آقا وسیع جانشین اور مددگار بنا دیا سلوات پڑی باوست یہ آیت 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 ولایت کہلاتی ہے کیونکہ اس میں علی ابن ابھی طالب کے مولا ہونے کا آئلان ہے لوگ کہتے ہیں کیوں علی مولا کیوں علی مولا کہتے ہو ہم نہیں کہتے خدا کہلوارا ہے یہ آیت ولایت اس بات کا ثبوت ہے سور مائدہ کی آیت کہ علی کو مولا خدا نے بنایا ہے اچھا جب معرفت نہیں ہوتی نا ہر زمانہ ایسا گزرا کہ لوگوں کو محمد وعالی محمد کی معرفت نہیں تھی تو لوگوں نے اعتراض شروع کی ایسا آیت ولایت پہ کہا اس آیت میں جو لفظ آیا ہے وہ اللزینہ ہے اور اللزینہ پلورل یعنی جمع کا سیغہ ہے تو آپ لوگ کیسے کہتے ہیں کہ علی تو ایک تھے خوستہی آیت کئی لوگوں کے بارے مہتری ہو جب یہ اعتراضات کیے گئے ہمارے علماء تفسیر نے جواب دیا شہید ثانی شہید ثالث اتنے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں ہمارا خزانہ بہت بھرا ہوا ہے علماء سے علم سے تو وہ علماء نے کہا کہ ہم آپ کو قرآن کی ایسی بیش بہا آیتیں دکھا دیں جہاں اللزینہ ہے مگر مراد ایک ہے میں فقط ایک آیت کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کر دوں جو آپ کو یاد ہے آیئے مباہلہ اس میں کیا ہے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْغُوا عَبْنَعَانَا وَأَبْنَاكُمْ وَنِسَعَانَا وَنِسَعَاكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ مگر گیا کون عورتوں کی منزل پر فاطمہ زہرہ نفسوں کی منزل پر علی ابن بطالب تو ہمارے ممناعے تفسیر کہتے ہیں قرآن کا انداز ہے اللزینہ تو کہا ہے مگر اس آیت میں فقط اور فقط علی ابن بطالب مراد ہے پھر اس کے بعد ایک اور اعتراض کیا گیا کہا گیا آپ شیعری علی یہ کہتے ہیں کہ مولا علی اس طرح نمازیں پڑھتے تھے کہ مولا کے پیر سے تیر نکل جائے تو پتا نہ چلے ایک دفعہ ایک جنگ میں جنگ اوہا تیز بہت زخم آئے تھے تو مولا کا جو تیر ہوتا ہے تیر ٹوٹ کے جو تیر کا آگے والا شار پھستہ ہوتا ہے تیز سن نوکیلا وہ مولا کے پیر کے تلوے میں چوبا ہوا تھا اور طبیب نکالنا چاہ رہے تھے اتنی تکلیف تھی مولا سے برداشت نہیں ہو رہا تھا تو رسول نے کہا تھا رک جاؤ جب علی نماز پڑھ رہے ہو اس وقت نکال لینا علی کو پتا نہیں چلے گا کیوں علی نماز پڑھتے ہوئے قرب الہی کے اس منزل پر ہوتے ہیں پورا وجود قرب الہی کے منزل پر کہ اگر تم پیر سے وہ تیر کا ٹوٹا ہوا حصہ نکال لگے تو علی کو پتا نہیں چلے گا اور ایسے ہی ہوا تھا جب مولا نماز پڑھ رہے تھے طبیب نے نکالا مولا کو خبر ہی مجھے نماز ختم ہوئی کہ یہ مسلح پر خون کا مولا وہ پیر کر جو زخم تھا تیر ہم نے نکال دیا ہو تو لوگ کہتے ہیں یا تو تم کہتے ہو کہ علی کی نمازیں ایسی تھیں اس قدر قرب الہی کے منزل پر ہوتے تھے کہ پیر سے تیر نکل جائے پتا نہ چلے تو پھر یہ سائر آیا تو اس کی آواز کو کیسے سننے یا تو کہتے ہو یہ غلط ہے فضیلت یا تو کہتے ہو وہ فضیلت غلط ہے اور ہمارے علمائی تفاصل کہتے ہیں یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے ہم قرآن سے دلیل دیتے ہیں آپ کو کہا کیا قرآن سے دلیل ہے کہا قرآن سے دلیل ہے آپ نے سورہ یوسف پڑھا ہے سورہ یوسف کے واقعے میں کہ جنابی یوسف نبی بہت حسین اور جمیل تھے اتنے خوبصورت تھے کہ جب مصر کے عورتوں نے زلیخہ کے بارے میں کہا کہ زلیخہ کیا ہوا تم کو تم کس پر فدہ ہو گئی کہا بہت حسین اور جمیل ہے وہ تو جناب زلیخہ نے مصر کے عورتوں کی دعوت کی دسترخان لگا سب کے آگے ایک ایک پلیٹ رکھی گئی پلیٹ میں ایک چھری ہے اور سیب رکھا ہوا ہے اور کہا جب یوسف تمہارے سامنے سے گزرے تم اس کو سیب کو کٹنا ہوں انہوں نے کہا ٹھیک ہے کر لیتے ہیں ان کے ہاتھ میں چھرییاں ہیں سیب رکھا ہوا ہے ہاتھ میں جب جنابی یوسف ان کے سامنے سے گزرے ایسا حسن و جمال تھا ان عورتوں نے چھری چلائی اپنی انگلیاں کٹ لیں اور کسی کو خبر نہیں ہوئی تکلیف نہیں ہوئی یعنی حسن و جمال یوسف دیکھ کر چھرییاں چل گئیں انگلی کٹ گئیں خبر نہیں ہوئی تو ہمارے علماء تفاصل کہتے ہیں وہ حسن یوسف تھا جمال یوسف کو دیکھ کر چھری چل جائے انگلی کر جائے پتہ نہ چلے تو یقین ہے جمال الہی کی زیارت جب علی کر رہے ہو اور پہ سے تیر نکل جائے تو اعتراض کیا ہے وہ میری اور آپ کی نماز نہیں وہ علی کی نماز ہے علی جمال الہی کی زیارت کر رہے ہوتے ہیں تو پھر کہا اچھا کر ایسا کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کو اسے انکار کر دو پھر علی کو خبر کیسے ہوگی سائل آیا آواز دی اور علی نے انگلی پڑھا دی اس نے انگوٹھی اتار لی اور یہ انگوٹھی بھی ایک موجزہ ہے یہ انگوٹھی جو مولا علی کے ہاتھ میں تھی یہ جناب سلمان نبی کی تھی کیونکہ انبیاء کی وراثت آئمہ کو ملی ہے تو جناب سلمان نبی کی انگوٹھی وہ تھی جس کے سبب سے نہ ان کی جنات پر جانوروں پر انسانوں پر حکومت قائم تھی علی نے وہ انگوٹھی حالت رکو میں دے کر بتایا ہم کل کائنات کی سلطنت اللہ کے راہ میں لٹانا اپنا عزاز سمجھتے ہیں تو کہا کہ پھر اس کا انکار کر دو یہ آواز سن کیسے لیے علی نے تو ہمارے علمائے تفسیر کہتے ہیں جب علی جمال الہی کے دیدار میں مشغول تھے قرب الہی کی منزل پہ نماز پڑھ رہے خضو اور خشو کی انتہا پر رہے اور جس وقت اس سائل نے صدا دی تو پہلا جملہ یہ تھا کہ مجھے اللہ کی رامی ہے جو میری مشکل کو حل کرے سب نماز پڑھ رہتے جب اس نے رب کو مخاطب کیا اور مظلوم کی صدا فوراں دارگاہ الہی میں پہنچتی ہے جب اس نے خدا کو مخاطب کیا خدا تو دیکھ رہا ہے تیرے گھر سے میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں علی نے اس سائل کی آواز کو یہاں نہیں سنا وہاں سنا تھا وہاں سنا اور یہاں ہاتھ بڑھا کے دے کے بتایا ہم اللہ کے راہ میں کل کہنات لٹانے کو تیار ہیں سروات پڑی تو اللہ کی حکمتوں کو نہیں سمجھتے اللہ پر اعتراض کر بیٹھتے ہیں محمد و آل محمد کی عظمتوں کو نہیں سمجھتے محمد و آل محمد پر اعتراض کر بیٹھتے ہیں ایک جملہ میں اس کے بعد اب بولوں گی اور بہت ہاتھ چوڑ کے بولوں گی یہ آپ سے گزارش ہے ہم فرش عزا کی عظمت کو نہیں سمجھتے اور اس کے تقدس کا خیال نہیں رکھتے فرش عزا جب یہ اٹھتا ہے نا یقین جانیے اس فرش عزا سے اتنا کودا بچوں کے ریپر یہ وہ کیوں اپنے گھر میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں جس مسلح پہ پڑھتے ہیں جانماز پہ سے کتنی حفاظت کرتے ہیں اتر لگا کر رکھیں گے خوشبو لگاوائے اس پہ بیٹھ کے ہم اللہ سے مناجات کرتے ہیں یہ بھی تو مسلح عبادت ہے اور یہ فرش عزا کتنا قیمتی ہے میرے پیش نظر وقت ہوتا ہے کہ میں وقت کے اندر اپنے گفتگو مکمل کو لیکن آج آپ کو ایک روایت ضرور سناوں گی تاکہ آپ اپنے بچوں تک پہنچائیں ضرور نہیں کہ اگر میرا بچہ گندگی نہیں کر رہا تو میں کیوں اٹھاؤں یہ فلا عورت آئیں تھی وہ کچھ شوپر لے کے نہیں آئیں تھی گندگی پھلا دی وہ جانے خادمائے جانے نہیں آج یہ روایت سنیے اور اس کے بعد آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا کہ اس فرش عزا جس پر آکے ملائکہ اپنے پر ملتے ہیں اس فرش عزا پہ جب ہم رو رہے ہوتے ہیں سیدہ بیٹی ہوتی ہیں اور جو فرش عزا عبادت کی جگہ ہے حرم کا درجہ رکھتی ہے کیا حرم میں ہم گندگی پھیلا دیں گے نہیں چوم کے اڑتے ہیں چوکھٹ پا آنکھیں لگاتے ہیں یہ بھی فرش عزا ہوتا نہیں قیمتی ہے ایک مرتبہ ایک ایرانی زاکر ممبر پہ پڑھ رہے تھے کہا کہ ایک جگہ وہ مجلس پڑھنے جاتے تھے اب جب مجلس پڑھنے جاتے تھے تو ممبر کے آگے بہت چھوٹڑے بچے بیٹے ہوتے تھے اور وہ بچے مسلسل تنگ کر رہے ہوتے تھے بولڈ رہے ہیں شرارتیں کر رہے ہیں تو وہ زاکر کہتا تھا کہ میں پڑھنے میں بہت ڈسٹروب ہوتا تھا کہ نہ تو منتظمین اس کو ہٹا رہے ہیں پھر پڑھنے والے کا ذہن آپ تو ہمارا سہرہ دیکھ رہے ہیں ہمارے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے اب یہ آیت اب یہ روایت اب یہاں بیان کریں ہمیں نہیں پتا کہ ہم بات کرتے ہیں میری بچیاں کہتی ہیں ہمیں یہاں پڑھ رہی ہوتی ہیں آپ کو پتہ نہیں آپ کا ہاتھ کہاں چلتا مجھے کہ میرے ہاتھ کہاں اٹھایا کیا بولو کیونکہ ہمارا ذہن چل رہا ہوتا ہے وہ زاکر کہتا ہے کہ میں پریشان تھا پورے عشرے میں مجھے لوگ پڑھنے کے لیے لے گئے وہ بچے آگے بیٹھے مسلسل تنگ کر رہے تھے اچھا ایک بات اور کلیر کر دوں اس کا مطلب ہرگیس یہ نہیں ہے کہ بچوں کو فرشعظہ پر نہیں لائیے لائیے ہمارے بچے اسی فرشعظہ پر بیٹھ کر سیکھیں گے حسین کو روتے کیسے ہیں اسی فرشعظہ پر بیٹھ کے سیکھتے ہیں حسین کی درسگاہ سے علم کیسے لیتے ہیں لانا ہے تو زاکر کہتے ہیں پورا عشرہ میں نے پڑھ لیا اور میں بڑا پریشان تھا کہ بھئی انہوں نے پھولتا مجھے ڈسرب رکھا جب بھی خیال ہی نہیں کرتے بچے آگے بیٹھے تنگ کر رہے ہیں میں پڑھی نہیں پاتا وہ زاکر کہتے ہیں میں رات کو گھر گیا سو گیا خواب میں دیکھا جس جگہ میں مجلس پڑھتا تھا اس مقام پر اس ہال میں لوگ ظاہر جا چکے ہیں افضادار جا چکے ہیں مجلس ختم ہو چکی ہے اور میں دیکھا کہ اس ممبر پہ سیدو شہدہ امام حسین علیہ السلام سیدو شہدہ تشریف فرما ہے اور دائیں جانب عباس علمدار کھڑے ہیں اور مولا حسین عباس علمدار سے کہہ رہے ہیں عباس میرے مجلس کے عزداروں کا نام لکھو ایک ایک کا نام لکھنا عباس جو جو میری مجلس میں آیا تھا اور جو جو ہائی حسین کہہ کے رویا تھا عباس اس کی حاجت کو پورا کر دینا مولا سب کے نام لکھوا رہے ہیں اس نے چپنے سیدھی کی تھی اس نے پانی پلایا تھا اس نے فرش بچھایا تھا یہ رویا تھا اس نے پڑھا تھا ہر ایک کا مولا نام لکھتے جا رہے ہیں عباس علمدار اور مولا کہہ رہے ہیں ہاں لکھو اس کا نام بھی اس کا نام بھی جب سب لکھ لیا تو کہا مولا میں نے سب کا لکھ دیا کہا نہیں عباس تم نے دو بچوں کا نام نہیں لکھا کہا مولا وہ مجلس سنتے کہا تھے وہ تو زاکر بھی پریشان یہ زاکر خواب میں دیکھ رہا ہے جو وہ اعتراض کر رہا تھا وہ مولا عباس کہہ رہا ہے مولا وہ بچے تو مسلسل شرارتیں کر رہے ہوتے تھے زاکر بھی پریشان ہو رہا تھا مولا حسین کہتے ہیں جو میں دیکھ رہا تھا نا عباس وہ کوئی اور دیکھ نہیں سکتا تھا یہ بچے بظاہر تو شرارت کر رہے ہوتے ہیں جب مجلس ختم ہو گئی تو ایرانیوں میں طریقہ ہے کہ مجلس ختم ہونے کے بعد وہ قہوہ پلاتے ہیں چھوٹی شیشے کی پیالیاں ہوتی ہیں اللہ آپ سب کو حرم لے جائے حرم مولا میں تو مولا عباس کے حرم میں ایک دفعہ میں رمضان میں گئی تو زیادت کے لیے تو مولا عباس کے حرم میں وہ چھوٹی چھوٹی کپ میں قہوے افتار کے وقت پلائے مولا کی طرف سے پلائے جا رہے ہوتے تھے تو ایرانیوں میں طریقہ ہے عراق میں طریقہ ہے تو کہا مولا حسین کہتے ہیں عباس میں دیکھ رہا تھا جب سب مجلس کے عزدار چلے گئے ایک طرف وہ قہوے کی پیالیاں رکھی ہوئی تھی یہ دو بچے گئے انہوں نے چن چن کے رکھا ہم ہٹا دے ایسا نہ ہو ابھی جلوس آئے گا یہ ٹوٹے اور کسی کے پاؤں میں چھوٹ جائیں عباس انہوں نے میرے عزداروں کی خدمت کی ہے وہ پیالیاں وہاں سے ہٹائی ہیں ان کا نام بھی لکھو میرے عزداروں میں تو عزداروں کوئی دیکھ رہا ہو کوئی انہوں نے دیکھ رہا ہو میرے اور آپ کے چہروں کو حسین مظلوم دیکھ رہے ہیں اور بہت باریک بینی سے دیکھ رہے ہیں اگر آپ اس فرش عزا کے تقدس کا خیال لکھیں گے نہیں کیا آپ کے بچے نے نہیں تھا آپ نے اٹھا کے وہ کاغذ اٹھا لیا آپ نے اٹھا کے وہ رہ پر اٹھا لیا اور جا کے وہاں پر ڈزمن میں ڈال دیا آپ کو عجر ملے گا حسین کی بارگاہ سے اور میں ہاں جوڑ کے کہتی ہوں یہ بات اپنے بچوں کو سکھائیے تاکہ ہمیں اس فرش عزا کا تقدس آ جائے سلوات پڑی بابا میری اور آپ کی گفتگو سورہ رحمان کے حوالے سے ہو رہی ہو کل تک کی مجلس تک ہم نعماتِ الٰہی کے عنوان سے سورہ رحمان کی اٹھالیس آیتوں کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر چکی آج آیت نمبر انتالس اور چالیس انچاس پچاس اور اکی آون فارٹی نائن ففٹی ففٹی ون آیتوں کا نمبر میں اس کا خلاصہ پیش کروں گی آیت نمبر فارٹی نائن پروردگارِ آلہ میں ارشاد ترماتا ہے حاس جہنم اللہ تی یکذبو بحل مجرمون یتوفونا بینہا و بینہا حمیمن آن فبعی آلہ ربکما تکذبان پروردگار میں کل کی مجلس آپ سے کہا تھا اب اللہ جہنم کی جہنم کی بارے میں خبریں دے رہا ہے اور ہر خبر کے بعد کہہ رہا ہے فبعی آلہ ربکما تکذبان جہنم کی خبر دے کر بھی کہہ رہا ہے تم میری کس کس نعمت کو جھٹلا ہوگے آیت نمبر انچاس پچاس اور یہ کیاون خدا کہہ رہا ہے حاضی جہنم اللہ تی یہ وہی جہنم ہے یکذبو وہ لوگ جو جھٹلاتے تھے کون یکذبو بحل مجرمون یہ مجرمین یہ گناہگار دنیا میں زندگی میں جھٹلاتے تھے کہا ہے جہنم دیکھیں گے جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا تو کہا جس جہنم کو جھٹلاتے تھے جب ہی جہنم کو دیکھیں گے تو کہیں گے ہاں یہ وہی جہنم ہے جس کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا تھا اور پھر اگلی آیت کہ یتفونہ بینہا و بینہا حمیم ان آن اور یہ پھر رہے ہوں گے جہنم کا پانی جو ہے وہ حمیم ہے کھولتا ہوا پانی پی بھری ہوئی بدبودار کہ حلق سے اتارنا مشکل ہو جہنمیوں کو یہی پانی حمیم پلائے جائے گا تو خدا کہہ رہا ہے بیدان قیامت میں اس قدر پیاسے ہوں گے کہ اسی حمیم کے گردیتو فونہ پھر رہے ہوں گے کہ اس حمیم کو پینا بھی نہیں چاہیں گے اور پینا بھی پڑے گا پھر خدا کہتا ہے تو میری کس کس نعمت کا انکار کرو گے بارالہ یہ نعمت ہے تو جہنم کی آیتیں بیان کر رہا ہے تو یقیناً بارگاہ الہی سے جواب آئے گا آئیمہ معصومین کہتے ہیں یہ نعمت اس لیے ہے کہ اگر خدا قرآن میں تذکرہ نہ کرتا آئیمہ معصومین ہمیں نہ بتاتے تو ہم میدانی قیامت میں کھڑے ہوگئے میں اور آپ کہہ رہے ہوتے بارالہ ہمیں نہیں بتا تھا عذاب اتنا شدید ہے ونہ ہم گناہی نہ کرتے ہمیں معلوم ہی نہیں تھا اگر پتا ہوتا تو ہم سے یہ خطا کیوں ہوتی تو پروردگار کہہ رہا ہے میں نے تمہیں زندگی میں اپنے کلام پاک میں بتا رہا ہوں میری حجت تمہیں بتا رہی ہے اللہ نے میراج پہ نبی کو بلایا اس لیے تھا کہ تم جنت و جہنم کے مناظر دیکھ کے جا رہے ہو اب ان کو بتانا تھا کہ ان کو یقین آجائے جو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وہ ہے اور یہی سوال جب ہمارے آٹھوے امام امام زامن و سامن امام رضا علیہ السلام آجائے امام سے سوال کیا گیا ایک شخص آیا آکے کہتا ہے فرزندی رسول جنت و جہنم کا وجود ہے ابھی یا اللہ میدان قیامت کے وقت بنائے گا امام رضا کہتے ہیں جنت و جہنم کا وجود ہے اسی لیے جب ہمارے جہت رسول خدا کو اللہ نے میراج پہ بلایا اور جنت کی سیر کروائی تو رسول خدا نے ایک مرتبہ جبرائیل سے کہا جبرائیل میں جہنم بھی دیکھنا چاہتا ہوں جبرائیل نے کہا آئیے درواغہ جہنم یا آپ کہہ لیجئے جہنم کا چوکیدار جسے درواغہ کہا جاتا ہے وہ دروازے پہ کھڑا تھا کہا اللہ کے حبیب آپ یہاں کہاں میں جہنم کو دیکھنا چاہتا ایک نظارہ کرنا چاہتا ہوں ذرا سا اس نے دروازے کو ہٹا کھولا ہے امام رضا کہتے ہیں اب جو ایک آپ کا شولہ نکلا تیزی سے رسول اسلام کے زبان پہ استغفار آیا بارالہہ میری امت کی مغفرت کرنا اس آپ کی شدت کو دیکھے جو ذرا سا اسے دروازے کو کھولا تھا جہنم کے اس کی شدت کو دیکھے رسول رو پڑے اور رسول اپنی امت کے لئے استغفار کرنے لگے بارالہہ اس سے بچا لینا اور پھر رسول کہتے ہیں جہنم کے درواغہ نے کہا اللہ کے رسول یہ جو جہنم کا پانی ہے نا حمیم جس کا تذکرہ خدا سور رحمان کس پچاسی آیت میں کر رہا ہے کہ یہ حمیم ایسا پانی ہے اتنی ہدت والا اتنا گرم کھولتا ہوا اگر اس پانی کا ایک قطرہ دنیا میں گرا دیا جائے ایک قطرہ پوری دنیا جل کے مر جائے میرے اور آپ کے جسموں میں تو اتنی طاقت نہیں ہے جب کھانا پکا رہے ہوتے ہیں میں اور آپ خواتین ہیں کچن میں ہمارے ہی کام ہیں ذرا چولے کی آج پر دو سیکنڈ تو ہاتھ رکھ لیجئے نہیں رکھ سکتے تو اس جہنم کی حدت کو کیسے برداشت کریں گے اسی لئے خدا نے سور رحمان میں ان آیتوں کو بیان کیا یہ نعمت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں تاکہ تم غفلت سے نکل آؤ جو کچھ تم کر رہے ہو دنیا میں گناہ کر رہے ہو اس کا حساب دینا ہے اور اگر بغیر توبہ کے مر گئے گناہ سے باز نہ آئے تو یہی حمیم پینا پڑے گا اسی لئے جناب رسالت ماب احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب رسالت بہت غور سے سنویے اگر حسول کا جملہ جناب رسالت ماب ارشاد فرماتے ہیں جو شخص دن میں بیس مرتبہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے اس کا ثواب شہدہ کی مانند ہے اچھا بڑے کو سمجھ گئے ہیں بچوں کو میں سمجھا دوں کہیں گے بیس مرتبہ موت کو یاد کرنے کا کیا مطلب ہے کیا ہم ہاتھ پکن کے بولیں موت 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 بیس دفعہ کر لیے تو یاد دو گے نہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ چوبیس گھنٹوں میں اگر بیس مرتبہ کم از کم بسے تو موقع بہت آتے ہیں آپ کوئی گناہ آپ سے ہونے والا تھا مثلاً ٹیلی فون پر بات ہو رہی تھی خیریت آپ نے دریافت کی سامنے علی خاتون نے کسی کی غیبت شروع کر دی غیبت کو سننا بھی حرام گناہ کبیرہ غیبت کو کرنا بھی حرام اور جو غیبت کرتا ہے اس پر فشار قبر ضرور ہوتا ہے شدید فشار قبر ہوتا ہے جب دفنائے جاتا ہے تو آپ کیا کریں اگر اپنی موت یاد آگی نہیں مرنے کے بعد تو پھسیں گے ہم خاتون تو اپنے دل کی بھڑاس نکال نہیں ہے مہا لیکن سننے کے گناہ میں ہم بھی پھس جائیں گے آپ نے فان کا نہیں میرا بچہ آگیا یا آپ نے کچھ کھا کے نہیں فلاہ درازے پہ بیل بجی کچھ بھی ایسا جملہ بولا جو توریا میں آ جائے یا کچن میں کھانا پک رہا دیکھو ایک آسان سی بات جلنا گیا ہو جھوٹ نہیں ہے اگر آپ نہیں جائیں گے دیر تک تو جل جائے گا تو یہ کہہ کے آپ نے فون ڈھگ دیا یعنی آپ نے اپنی موت کو یاد کر کے غیبت سے خود کو بچا لیا یہ ہے موت کو یاد کرنا یا اگر کوئی عبادت تھی بھئی آج کے دن کی یہ نماز ہے آج شب جمعہ ہے آج یہ فراج جمعہ کا دن ہے آج زیادہ سوہ آدھے کے نماز جعفر تیار پڑھ لی جائے جمعہ کے دن یا سورہ کحف پڑھ لی جائے ہمت نہیں ہو رہی تھی بہت سارے کپڑے دھوئی تھی یا واشنگ مشین لگائی تھی لیکن آپ نے سوچا یہ تو دنیا کے کام ہے نا میں اپنی آخرت کی تیاری بھی تو کروں تو چلو آج حمد کر کے میں نماز جعفر تیار پڑھ لوں یا آج حمد کر کے سورہ کحف پڑھ لوں کیوں کہ میرے مرنے کے بعد یہی چیزیں میرے کام آئیں گی یہ ہے موت کو یاد کرنا اگر آپ موت کو یاد کر کے نیکی کی طرف آ جائیں موت کو یاد کر کے آپ کچھ گناہ چھوڑ دیں تو رسول کہہ رہے ہیں ایسے مومن اور مومنہ کے عامال میں ثواب شہدہ کا لکھا جاتا ہے اتنی بڑی عبادت ہے اور جب انسان کی غفلت ٹوٹ جائے جب انسان قرآن پڑھے ترجمے سے سمجھے جو مجالس میں آپ سن رہے ہیں اس پر یقین کر کے اس پر عمل کریں تو کیا ہوتا ہے اللہ اس لیے تو کہہ رہا ہے یہ نعمتواری غفلت ٹوٹ جائے جس کی غفلت سے جو باہر نکل آتا ہے بیدار ہو جاتا ہے اس کو تین توفے فوراں ملتے ہیں تین توفے ماسون کی حدیث ہے پہلی چیز اس کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے دوسری چیز اس کے دل میں قناعت آ جاتی ہے دنیا میں کیا ہوتا ہے یہ گھر نہیں اس سے اچھا گھر یہ گاڑی نہیں اس سے اچھی گاڑی نہیں بیٹی کے رشتے ہیں نہیں اس سے اچھا رشتہ اس سے ہم عمر نکال دیتے ہیں بچیوں کی بہتر سے بہتر ہم کسی جس پر ہمارے اندر قناعت نہیں ہے ہر چیز میں ہم سوچتے اس سے بہتر اس سے بہتر جو موت کو یاد کر لیتا ہے جس کی غفلت ختم ہو جاتی ہے اس کے اندر قناعت آ جاتی ہے نہیں میرے رب پتہ نہیں کل کا دن بھی میری زندگی میں ہے کے نہیں یہ جو تُو نے دیا ہے یہ بھی بہت ہے شکر کرتے ہیں آپ نے شکر کیا آپ وہیں تک نہیں رہیں گے خدا کہہ رہا ہے جو شکر کر رہا ہے نعمت میں بڑھا دوں گا نقصان میں نہیں ہے مومن اگر قناعت آ جائے تم قناعت کر کے شکر کرو نعمت خدا یہ ایک mathematical جیسے کہتے ہیں equation ہے آپ یہ کریں گے یہ مل جائے گا ٹھیک ہے تو غفلت ٹوٹتی ہے تو تین چیزیں ملتی ہیں توبہ کی توفیق ملتی ہے دوسری چیز دل میں قناعت آ جاتی ہے تیسری چیز عبادتوں میں مزا آتا ہے ابھی اگر دعائے کمیل پڑھ رہے ہیں شب جمعہ وہ بہت بڑی دعا ہے پیچ پلٹ کے دیکھ رہے ہیں ابھی یہ کام کرنا ہے فلا کام کرنا ہے لیکن اگر عبادتوں میں لطف آنے لگا تو یہی دعائے کمیل پڑھتی جائیں گی روتی جائیں گی مانگتی جائیں گی اور آپ کو اس کے جملوں میں لطف آئے گا مولا نے کس طرح بیان کیا ہے یہ جب آتا ہے جب انسان کی دل سے دنیا کی محبت نکلے اس کی غفلت ٹوٹے اور اسی لئے چھٹے امام صادقِ آلِ محمد امام جعفر صادق چھٹے امام رشاد فرماتے ہیں کتاب بحشت شہید عالم کی کتاب اس میں سے پڑھ رہی ہوں میں کہ چھٹے امام رشاد فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والے علی کے شیعہ جب حقیقتل علی کی پیروی کرتے ہیں گناہ سے بچتے ہیں تمام واجبات پر عمل کرتے ہیں پروردگار عالم ان کو بحشت میں پہنچاتا ہے لیکن اگر ہمارا چاہنے والا کوئی گناہ کر رہا تھا اور توبہ نہیں کر رہا تھا گناہ تو ہم سب سے ہوتے ہیں لیکن معصوم تو فقط چودہ ہیں پندرواں تو کوئی معصوم ہے نہیں کہ اس سے گناہ نہیں ہوگا گناہ ہو جائے تو مومن کی نشانی ہے فوراں بیدار ہو کے استغفار کرے اسی لئے کہتے ہیں توبہ واجب فوری ہے ابھی پڑھ لیں گے ہاں غلطی ہو گئی اب نماز پڑھیں گے تو معافی مانگیں گے نہیں نماز پڑھیں گے تو کیوں معافی مانگیں گے اگر آپ کو ابھی غلطی کا احساس ہوگی آپ نے کسی سے برزبانی کر لی کسی کا دل دکھا دیا جس جگہ پہ کھاڑی ہیں اسی پہ کھاڑی ہو کہ اللہ کی طرح رجوع کیجئے باہر رہاں مجھے معاف کر دیں مجھ سے خطا ہو گئی تجھے معصومین کا واسطہ اب نہیں کروں گی وعدہ کرتی ہوں اسی وقت مانگئے بتا ہے کہ اگلی ساس میں آپ بھول جائیں گے مگر جو ملک بیٹھیں لکھیں یہ تھوڑی بھولیں گے یہ تو لکھ لیں گے توبہ واجب فوری ہے تو چھٹے امام کہتے ہیں اگر ہمارا کوئی چاہنے والا دنیا سے گیا توبہ نہیں کی تھی گناہ کا بوش تھا تو اب جب مر گیا قبر میں دفنایا گیا تو برزق میں اس پہ عذاب اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے گناہ دھول جائیں اور جیسے ہی گناہ دھول جاتے ہیں اس کو بائش پہنچا دے جاتا ہے مومن کبھی بھی ہمیشہ جانم میں یا برزق میں نہیں رہ سکتا دنیا کی پریشانیوں سے تکلیفوں سے بیماریوں سے خدا ہمارے گناہوں کو دھوتا ہے لیکن اگر ہم اتنے بدبخت ہو گئے ہیں کہ ہمیں پرواہی نہیں ہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں کیا کر رہے ہیں گناہ پہ گناہ اللہ تو دھول آرہے پھر بھی کیے جا رہے ہیں تو پھر برزق میں بھگتنا پڑتا ہے اور چھٹے امام یہی کہتے ہیں ہم تمہارے لیے برزق کے بارے میں فکر مند ہیں میدانے قیامت میں تو ہم تمہاری شفایت کروا دیں گے مگر یہ برزق کا مرحلہ کیسے گزار ہو گئے اس لئے کہ جس دن سے قابل میں دفنگ کیا گیا جب قیامت آئے گی ابھی ظہور امام نہیں ہوا ہے ظہور امام ہوگا امام حکومت کریں گے انشاءاللہ رجت کا زمانہ آئے گا پھر قیامت آئے گی تو کیا کہا مولا نہیں کہ اگر تم برزق میں گناہگار چلے گئے تو تمہیں اس وقت تک عذاب میں رکھا جائے گا جب تک کہ تمہارے گناہ نہ دھل جائیں جب گناہ دھل جائیں گے تمہاری قبر میں بہشت کی کھڑکی کھل جائے گی مگر جب میں اور آپ دنیا کی آگ نہیں برداشت کر سکتے تو یہ ہم برزقی عذاب کیسے سہیں گے تو کیا کریں آج کی مجلس کا پیغام سورہ رحمان کا یہی ہے کیا کریں کہ جو چلے گئے مرہومین ہمارے ان پر بھی برزق کا عذاب اگر اگر ہے تو دور ہو جائے اور ہم کیا کریں کہ ہم پر یہ عذاب نہ آئے وہ کیا چیزیں ہیں جو ہم چھوڑ دیں تو اس عذاب سے بچ جائیں اور کیا نیکیہ ہے جو ہم کریں تو ہم برزق میں جذاب آئیں بس دامنے وقت میں گنجائش نہیں چھوٹی چند چیزیں بیان کریں پہلی چیز جو آج لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ شیعہ لوگ کیا ہی سالے سواب کرتے ہیں کیا ہی سالے سواب کے دسواں بیسواں چالیسواں کیا ضرورت ہے مرنے والا مرگ کے پاس ختم دفنہ دیا نہیں یہ ہم نہیں کرتے یہ رسول نے سکھا ہے جناب رسول نے ختمی مرتبت احمد مشتبہ محمد مشتبہ جناب رسالت ماب جبعے کے دن فجر کی نماز پڑھانے کے بعد صحابیوں کے درمیان بیٹھے تھے اور آنکھوں میں آنسو تھے کہا اللہ کے رسول کیوں رو رہے ہیں آنکھوں میں آپ کیوں اتنی آنکھوں میں آنسو گریہ کیوں ہے اتنے گرویدہ کیوں ہیں کہا جو میں دیکھ رہا تھا نا کل شب وہ تم نہیں دیکھ سکتے تھے کہا کیا کہا دیکھو اپنے مرہومین کو کبھی بھولا نہیں شب جمع مرہومین کی روحیں تمہارے گھروں پہ آتی ہیں اور تمہارے گھر کے چوکھٹوں پہ آکے کہتی ہیں کوئی ہے جو ہمارے لیے نیکی کر دے اب ہم عمل نہیں کر سکتے تم کر کے حدیعہ کر دو گے تو ہمیں وہاں ثواب ملے گا تم نہیں دیکھ رہے تھے مگر میں دیکھ رہا تھا کس طرح سے مرہومین کی روحیں تمہارے گھروں پہ آتی ہیں تو خبردار کبھی اپنے مرہومین کو فراموش نہ کرنا کبھی نہ بھولنا اپنے مرہومین تک حدیعہ بھیجا کرو کہا اللہ کے رسول مرنے والوں کو توفی بھیجیں مرنے والوں کے لیے کیا توفہ ہے رسول اسلام کہتے ہیں مرنے والوں کے لیے حدیعہ ہے صدقہ اور دعا تمہاری ہر نیکی تم صدقہ کر سکتے ہو مرنے والے کے لیے آپ فرشیزہ پہ بیٹھیں نا حسین کو روتے ہیں نا مرسیہ سنا اپنے حدیث سنی ماتم کیا زیارت پڑی یہ چار چیزیں جمع ہو گئی نا آپ کے پاس آپ ان چاروں چیزوں کو مرہومین کو حدیعہ کر سکتے ہیں فلا 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 جتنے چاہیں مرہومین کو شامل کر سکتی ہیں اور جب کوئی کسی مرہوم کے لیے نیکی کرتا ہے تو جیسے ہی آپ نے اس زبان سے کہا کہ میں نے فلا مومن کو حدیعہ کیا چھٹے امام کہتے ہیں معصوم کی حدیث ہے ویسے ہی ملائکہ نور کے طبق لے کے اس قبر میں اتڑتے ہیں اور کہتے ہیں فلا عزیز نے تمہیں یہ توفہ بھیجائے اور وہ مرنے والا جس کی قبر نورانی جاتی وہ دعا دیتی ہے وہ روح میرے فلا زندہ مومن کو خدا یہ عجر عطا کرے تو حصول کہتے ہیں فراموش نہیں کرنا ہر نیکی ہمیں صدقہ کرنی چاہیے اچھا ہم کیا کریں کہ جب ہم خبر میں جائیں تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے برزخ میں ہمیں تکلیف نہ اٹھانی پڑے پہلی چیز سب سے پہلے تو پھر قضا واجبات کا خیال کیجئے قضا نمازیں قضا روزیں اگر حج واجب ہو گیا تھا نہیں کیا ابھی بیٹی کی شادی کر لیں گے تو جائیں گے کہیں اسلام میں نے لکھا آپ کے پاس حج واجب ہو گیا ہے پیسے آپ کے پاس ستاعت آگئی آپ وارن جائیے اگر آپ پہ حج واجب تھا نہیں کیا مر گئی تو آپ مومن نہیں مریں رسول کہتا ہے جس پہ حج واجب تھا رسول اسلام کہتے ہیں اگر وہ بغیر حج کیے مر گیا ہے جس پہ حج واجب تھا تو وہ مرا تو مگر مسلمان کی موت نہیں مرا نصرانی مرا ہے جس خدا نے چار پانچ لاکھ روپے دے دیا ہم حج کر کے آ جائیں گے تو خدا کیا بیٹی کے جیلز کے لیے نہیں دے گا جس نے یہ چار دیئے تھے وہ بارہ بھی دے دے گا خدا پہ اتتا توقع نہیں ہے تو کہا کہ سب سے پہلے آپ نے قضا واجبات کی فکر کرنی ہے اگر ہم پر قضا نمازے ہیں تو آج ہم کوشش کریں کہ ادا کریں قضا روزے ہیں جب کراچی کا موسم بدلتا ہے سردیاں آتی ہیں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں کوشش کیجئے اس وقت رکھ لیجئے اب دن چھوٹے پیاس نہیں لگے گی تو سب سے پہلے قضا واجبات کیونکہ روایتوں میں ہے اگر کسی کا ذرا بھی حق ہم پر رہ گیا کسی سے قرض لیا تھا ادا نہیں کیا والدین کا کوئی حق تھا ادا نہیں کیا رشدار کا کوئی حق تھا ادا نہیں کیا پڑاسی کا کوئی حق تھا کوشش کیجئے ہم پر مرتے وقت مرنے سے پہلے ہم پر کسی کا حق نہ ہو ہم ادا کر چکے ہوں روایات میں ہے کتاب بہشت میں ہی روایت ہے ایک شخص سید علی سید محمد علی جو بہت بڑے عالم تھے اسفحان کے رہنے والے تھے ان کے والد کا انتقال ہو گیا جب والد کا انتقال ہو گیا تو ایک سال کے بعد اپنے بابا کو انہوں نے خواب میں دیکھا اپنے والد کو جب خواب میں دیکھا کہا بابا آپ اتنے نیک تھے اتنے عبادت گزار تھے ہم نے آپ جیسا متقی نہیں دیکھا مگر بابا ایک سال کے بعد آپ خواب میں آئے ہیں کہا بیٹا حساب و کتاب کے مرحلے میں تھا مومن سے قبر میں جاتے ہی سوال جواب شروع ہو جاتا ہے جوانی کیسے گزاری کہاں سے کمایا کہاں خرج کیا یہ سوال چوتھے امام مدینہ کے ممبر پہ بیٹھ کے چوتھے امام لوگوں کو بتاتے تھے اپنی قبر کی تیاری کر لو قبر میں جاتے ہی سوال ہوں گے تمہیں جواب دینا ہے قیامت کے میدان میں تو پھر وہ ایک ہے نام آئے عمال تو پڑھے ہی جائے گا مگر یہاں مومنوں سے سوال ضرور ہوگا تو کہا کہ جب میں انتقال ہو گیا تو میں کچھ محساب کتاب میں پھسا تھا خاص کر ایک مجھ پہ قرضہ تھا کہاں کہاں میں نے رضائے مشہدی سے مشہد میں رہتے تھے رضائے مشہدی سے میں نے اٹھارہ قرآن لیے تھے قرض کہ میں اس کی قیمت ابھی میرے پاس نہیں ہے میں اٹھارہ قرآن کی قیمت تمہیں دے دوں گا پھر میں بھول گیا کچھ عرصہ گزرا بھول گیا اور جب مر گیا یاد نہیں آیا مجھے زندگی میں انہوں نے تقاضی نہیں کہ لوگ سوچے پہ شریف آدمی ہے کیا ان سے کہنا دے دیں گے خود ہی دے دیں گے انتقال ہو گیا کہاں میں قبر میں مجھ پہ یہ مرحلہ بہت سخت تھا برزخ میں کہ تم پر قرض ہے تم قرض ادا کر کے نہیں آئے کہ بابا پیر آج کیسے آیا خواب میں کہاں ایک سال گزر گیا رضا مشہدی نے میرا حق ماف کر دیا کل اس نے میرا حق ماف کیا آج میری روح ازاد ہوئی اور میں تمہارے خواب میں آیا جب خواب سے آنکھ کھلی تو سیدہ محمد کہتے ہیں اسفہان میں رہتا تھا میں اور میں آج کل نجف اشرا میں پڑھا تھا میں نے اپنے بھائیوں کو خط لکھا اسفہان میں فلا شخص ہے رضا مشہدی اس سے پوچھو ایسا تھا بھائی گئے تو ضائع مشہدی کہتے ہیں ہاں ایسا تھا آپ کے بابا نے لیا تھا آپ مجھ سے اٹھارہ قرآن کہا ہم سے کیوں نہیں کہا کہا کوئی ثبوت نہیں تھا میں کیا آپ کے پاس آکے کہتا کہ آپ کے باب نے مجھ سے اٹھارہ قرآن خرید دیتے پیسے نہیں دیئے آپ کہتے ہیں میں جھوٹ بول رہا ہوں میں نے اس شرم کے مارے آپ سے کہا نہیں تقاضی نہیں کیا مگر ایک سال گزر گئے میں نے دل میں سوچا ایسا نہ ہو برزخ میں ان کے لئے مشکل ہو رہی ہو میں نے کل رات نیت کر کے مولا حسین وہ سید تھے میں آپ کے نام پہ معاف کرتا ہوں میں نے کل معاف کیا ان کی روح آزاد ہوئی تو پہلی چیز جو ہمیں کر رہی ہے اب دامن وقت میں گنجائش نہیں میرا ادادہ تھا نیت تھی مگر وہی مولا علی کا جملہ کہ ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا ہے ارادہ تھا میرا کہ تین چار چیزیں بیان کروں گی کہ جن کو کرنے سے برزخ میں آسانی ہوتی ہے اور تین چار چیزیں چھوڑ دینے سے بہت طویل فیرست ہے مولا نے بتائیے میں چند کراتے ہیں مگر ایک ہی ایک بتا پاؤں گی سب سے پہلی چیز اپنے قضا واجبات کا خیال کیجئے تاکہ ہم پہ برزخ میں سخت بتا نہیں ہماری اولاد ہمارے پیچھے کرے نہ کرے اچھا اکثر خواتین یہ سوال پوچھتی ہیں میں آپ اگر نوٹ کرتے ہوں تو میں مجلس کے آخر میں دعا میں جملہ ضرور کہتی ہوں بارلہ ہمیں ہمارے والدین کی زینت بنا اور ہماری اولاد کو ہماری دنیا اور آخرت کی زینت بنا آج اگر ہم اپنے مرہومین کے لیے کریں گے ہمارا بچہ ہم سے ہی سیکھتا ہے آج اممہ نظر دلواری ہیں مرہومین کے آج اممہ نے قرآن ختم کروایا تھا تو مرہومین کو حدیعہ کیا آج اممی نے فلان مسجد میں یا فلان جگہ پہ وہ مسلح بچوایا تھا تو فلان مرہوم کو حدیعہ کیا یا آج اممی نے فراغ غریب کی مدد کی تھی جب تک ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کریں گے سامنے کر کے نہیں دکھائیں گے انہیں عادت نہیں ہوگی آج ہم اپنے مرہومین کے لیے کر جائیں گے کل ہماری بچے جو آج دیکھیں وہ ہمارے لیے کریں گے وہ اللہ کا قانون ہے اب یہ آٹھ مہورن کی مجلس میں آپ کے سامنے پڑھوں نہیں سورہ ریمان کی آیت حل جزاؤل احسان ہللل احسان آج ہم مرہومین پہ احسان کریں کل ہماری اولاد ہم پہ مرنے کے بعد احسان کریں گے بشرتے کہ ہم کریں ہماری اولاد دیکھیں گے تو خدا پلٹائے گا ضرور تو پہلی چیزیں اپنے قضا واجبات کے فکر کرنی ہم زندگی میں اپنی قضا نمازی ادا کر لیں قضا روزی ادا کر لیں جو جو حق ہے اچھا کیا کریں کہ برزق میں ہم کشادگی پائیں برزق میں ہم بہت سکون سے ہوں ایک عمل سن لیجئے پھر ہم میں چاہتی ہوں مسائف سے متصل ہونا وہ ایک عمل کیا ہے مشہور جو بار باری جملہ میں نے ممبر سے بارہا بیان کیا پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام پانچویں امام رشاد فرماتے ہیں اور اس پر خود بھی عمل کیجئے اگر اب تک نہیں جانتے تھے تو آج سے عمل کیجئے قضی فجر کی نماز پڑھیں گے اس سے شروع کر دیجئے کیا پانچویں امام کہتے ہیں جو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ایک تصویح اللہ کا ذکر لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پھر دو راتیوں میں لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پانچویں امام کہتے ہیں جو یہ ایک تصویح فجر کی نماز کے بعد پڑھ لے جب تک زندہ رہے گا کبھی رسک کا مہتاج نہیں ہوگا اس کا ہاتھ ہمیشہ دینے والا ہوگا لینے والا نہیں ہوگا اور پھر کہا کہ جو یہ پڑھے گا وہ با ایمان دنیا سے جائے گا اس کا ایمان سلامت رہے گا اب میں وضاحت کرنا چاہتی ہوں مگر وقت نہیں انشاءاللہ موقع ملا تو زندگی ہے تو کل کہ ایمان تو ہے ہمارے پاس ہم کہیں نہیں کچھ گناہوں سے ایمان چلا جاتا ہے تو جو یہ ذکر پڑھے گا وہ با ایمان دنیا سے جائے گا تیسری چیز اللہ اسے شیطان کے شر سے بھی بچائے گا چوتھی چیز جب وہ مر جائے گا قبر میں جائے گا اس پر فشار قبر نہیں ہوگا برزق کا عذاب نہیں ہوگا پانچھری چیز اس کی قبر میں بحش سے کھڑکی کھول دی جائے گی بحشتی نعمتیں اس کی قبر میں آئیں گی وہ بحشتی نعمتوں سے استفادہ کرے گا اس لئے کہ جناب رسالت ماب احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب رسالت ماب احمد رسالت ماب احمد رسالت ماتے ہیں جب کوئی مر جاتا ہے قبر میں دفن کیا جاتا ہے خدا ہماری اسی غفلت کو توڑا ہے سور رحمان میں جب دفن کر دیا جاتا ہے تو یا تو اس کی قبر بحشت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوتی ہے اب ایک غلطی بتا ہے ہم کیا کرتے ہیں جب ہم مجلسوں میں سنتے ہیں جو زیادہ آشورہ پڑے گا مولا زیارت کو آئیں گے قبر میں بے شک آئیں گے جو روزوں پر آئیمہ کی زیارت کو جاتا ہے تو مولا جتنی بار کوئی زیارت پر جاتا ہے چاہے مشہد ہو قوم ہو ایران ہو کربلا ہو نجف ہو آئیمہ قبر میں اس کی زیارت کو آتے ہیں مگر کبھی ہم نے سوچا کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں جب دفن کر دیا جاتا ہے تو روایتوں میں لکھا آئیمہ چودہ کے چودہ معصوموں نے بیان کیا ہے ہمارے برے عمال بری شکل میں قبر میں آتے ہیں اور نیک عمال نورانی شکل میں آتے ہیں تو اپنی قبر کو ہم بحشت کا باغ تو بنائیں کہ مولا آ سکیں ہم مولا کی زیارت کر سکیں ایک طرف ہم زیارتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں ایک طرف ہم غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں ایک طرف ہم زیارت ورسہ پڑھیں زیارتیں آشورہ پڑھیں دعائے اہد پڑھیں اور ایک طرف ہم دل دکھا رہے ہیں تحمت لگا رہے ہیں تحمت لگانا اتنا بڑا گناہ ہے برزخ میں اس کا اتنا بڑا عذاب ہے کہ پانچویں اور چھٹے امام سے حدیث ہے اور آشکل کیا ہوتا ہے تحمت کیا ہے جو کام مومن یا مومنہ نے کیا ہی نہیں ہے ہم نے اپنے دل سے سوچ لیا انہوں نے کیا ہوگا انہوں نے لگائی بجائی کی ہوگی انہوں نے ہماری بیٹی کا رشتہ تروہایا ہوگا اتنا اچھی جگہ رشتہ ہو رہا تھا دل سے سوچ لیا حالکہ اس مومنہ نے کیا بھی نہیں پانچویں امام چھٹے امام کہتے ہیں جب تم نے کسی پر تحمت لگا دی جو اس نے کیا بھی نہیں تھا جب برزخ میں آوگے تو خون کے طالعب میں کھڑا رکھا جائے گا اللہ اکبر آج اس نجاست کو ہم دنیا میں اپنے قریب لگانا پسند نہیں کرتے ہیں نجاست خون کہا تمہیں خون کے طالعب میں پچاس ہزار سال اللہ کھڑا رکھے گا اور دنیا کے پچاس ہزار سال نہیں ہے برزخ کے پچاس ہزار سال زلط اور رسوائی کے ساتھ خدا کھڑا رکھے گا جب حساب کتاب ختم ہوگا تو زلط کے ساتھ جہنم میں ڈالے گا اور کتنا ہماری زبان کا چٹھا رہا ہے یہ کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ دینا تو اگر برزخ سے بچنا ہے اپنے آمال کے لئے محتاط رہنا ہے اور اگلی آیت میں بس آج اگلی آیت پڑھ دوں تفسیر کل پیش کروں گی سورہ رحمان کی اگلی آیت آیت نمبر 52-53 52-53 آیت کا نمبر پردگالم کہتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان فَبِعَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جو اپنے رب کے مقام کو دیکھتے ہوئے اپنے دل میں خدا کا خوف رکھتا ہے تو اس کے لئے کیا ہوتا ہے جنتان دو جنتیں ہیں دو باغ ہیں لوگوں نے پچھا مولا جنت تو ایک ہے یہ دو جنتیں کیسی یہ دو باغ کیسے تو ماسومین نے کہا ایک برزخی بہشت ہے جو میں نے ابھی پڑھا نا اگر آپ نے ہم انشاءاللہ خدا توفیق دے جب ہم نیک عمال کر کے گناہ بخشوا کے دنیا سے جائیں گے جیسے ہی دفنائے جائیں گے قبر میں بہشت برزخی کی دروازہ کھل جائے گا بہشتی نعمتیں آئیں گی تو ایک وہ بہشت ہے برزخی بہشت مولا کہتے ہیں دو جنتوں سے مراد ہے ایک برزخی بہشت ایک دائمی بہشت دو برزخیں ملیں گی ایک ولایت علی کا عقیدہ رکھنے پر کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے اور ایک عمل صالح کرنے پر دائمی بہشت دو جنتیں سمجھ گئے آگئیں انشاءاللہ اس آیت کی تفسیر کل ہی مجل سے بیان کروں گی مگر ہم شیانِ علی آشقانِ حسین ہم ایک جنت اور جانتے ہیں اور اس جنت کو کربلا کہتے ہیں کربلا جنت ہے جب قیامت برپا ہوگی نا تو کربلا کے زمین کا یہ ٹکڑا جس میں مولا حسین کا روزہ ہے زباس کا روزہ ہے بین الحرمین ہے یہ پورا حصہ دنیا سے کارٹ کے اس زمین کو جنت سے جوڑ دیا جائے گا جنت ہے عرض جنت ہے جب بھی زیارت پہ جائے کیجئے نا اور جب مولا کے حرم میں نماز پڑھا کیجئے نا تو ایکسٹرہ زیادہ شکر کیا کیجئے کیوں ہم زندگی میں جنت کی زمین پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم شیانِ علی ایک جنت اور جانتے ہیں جسے کربلا کہتے ہیں اور کربلا کی جنت کیلئے کیا بیان کیا جاتا ہے بس ایک جملہ بیان کر دو بہت اہم روایت ہے اس وقت جتنے ہمارے مراجعین ہیں ان مراجعین میں سے ایک مراجع نے وہ بیان کرتے ہیں میں قرآن پڑھ رہا تھا قرآن پاک میں سورہ زمر سورہ زمر کی آیت نمبر 73 تہتر آیت کا نمبر اور پروردگارِ عالم شاہد فرماتا ہے اللہ جنت میں جانے والوں کو گسید گسید کے ملائے کا جنت میں لے جائیں گے تو وہ مرجے کہتے ہیں اللہ ان کو زندگی اور سلامتی دے وہ کہتے ہیں میں جب اس آیت کو پڑھا تو کہا جنت میں جانے والوں کو تو بہت اعترام سے جائے جائے گا وہ تو جہنم والوں کو دھکیلا جائے گا مگر قرآن کی آیت پہ رہی ہے اللہ جنتی زمرہ پکڑ کے ہاتھ سے گسید گسید کے جنت میں داخل کریں گے کہا مجھے سمجھ نہیں آتی تھی میں نے تمام تفاصیر کو پڑھا عربی فارسی کی تمام تفصیروں کو پڑھا کیا وجہ ہے یہ زمرہ یہاں پہ کیوں لکھا ہوا ہے جب نہیں ملا تو میں نے توصل کیا مولا سے اور مولا پہ مشکل حل کرتے کہا بحار الانوار پڑھ رہا تھا بحار الانوار اللہ مجلسی کی کہا اس کی ایک جلد میں نے پڑھا چھٹے امام صادق عالم محمد امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام کہتے ہیں جب ہمارے چاہنے والوں کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا ملائکہ انہیں جنت میں داخل کرو اس وقت تمام محبان اور عاشقان اہل بیت ہاتھ جوڑ کے خدا کی بارگاہ میں کہیں گے باری لہا جنت میں داخل ہونے کا تو نے حکم تو دے دیا مگر ہم پہلے حسین سے ملاقات کریں گے جس مولا کے عشق میں زندگی بھر ترپے ہیں پہلے ہمیں حسین سے ملوا دے ہم پہلے حسین سے ملاقات کر لیں پھر ہم جنت میں جائیں گے چھٹے امام کہتے ہیں جب یہ جنتی لوگ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے یہ گزارش کریں گے خدا مولا حسین کو بلائے گا آقا حسین آئیں گے ابھی جنت کے دروازوں پہ یہ مقام ہے مولا تشریف لائے تمام مومنین جمع ہیں مولا حسین کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں نظر ہٹ نہیں رہی اتنی دیر ہو جائے گی اتنا مومنین کا حجوم بڑھ جائے گا اتنی طویل یہ ملاقات ہو جائے گی کہ پروردگار آرام ملائکہ سے کہے گا ملائکہ ان اہل جنت کو بازو پکڑ پکڑ کے جنت لے جاؤ تاکہ یہ ملاقات ختم ہو حسین کو ہم یہاں سے لے جائیں تو آپ سوچئے حسین سے عشق کتنی بڑی عبادت ہے وہ حسین جس کے عشق میں آج روتے ہیں ہم ملہ زندگی میں کربلا نہ جھوٹے جو جو گیا ہے وہ بھی رو رہا ہے زیارت کے لیے اور جو نہیں گئے وہ بھی ترپ رہے مولا جو جو ترپ رہے ہیں انہیں حضر کربلا کی زیارت ملے ازدارہ یہ کربلا جنت کیوں ہے یا حسین حسین کے بھرے گھر کو تہے تیخ کر دیا گیا حسین کے چشماہے کا خون بہا دیا گیا یہ خواہ خواہ کے کربلا جنت کیوں بنی ازدارہ حسین کے چاہنے والوں کے لاشے بے سر کے پڑے رہے آج پرسا دیں گے شہزادہ علی اصغر کا ازدارہ عسرِ آشور جب سب شہید ہو گئے اور مولا حسین نے صدا بلند کی حل میں ناصرین سرنا کبھی گھر میں بیٹھ کے سوچئے گا ہم اور آپ جب پریشان ہوتے ہیں نا کہ جب مولا مدد کو آئیے اور مولا مدد کر دیتے ہیں اور جب مولا مصیبت میں تھے جب مولا حسین تین دن کی پیاس میں تکلیف میں بیٹوں کے لاشے اٹھا چکے بھائیوں کے لاشے اٹھا چکے جلتا ہوا کربلا کا سہرا اور حسین غربت سے کہہ رہے ہیں کوئی جو میری مدد کو آئے جس وقت یہ صدا بلند کی علی اصغر کے خیمے سے رونے کی صدا بلند ہوئی مولا دوڑتے ہوئے آئے کہا زینب کیا ہوا ابھی تو میں زندہ ہوں یہ رب آپ کے خیمے سے رونے کی آواز کیسے ہے کہ مولا جیسے ہی آپ نے آوازیں سغاسہ بلند کی علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا ہے اور علی اصغر کسی کی آغوش میں نہیں آرہے ہیں اتدادوں میں نے ارزے کربلا پر ایک عالم کو پڑھتے میں سنا تھا پتہ ہے علی اصغر کتنے پیاسے تھے جب مچھری کو پانی سے نکال لیتے ہیں دیکھا ہے آپ نے جب مچھری کو پانی سے نکالتے ہیں مو کھلا رہتا ہے کہا اصغر اتنا پیاسا تھا لاب بند نہیں ہوتے تھے مولا حسین آئے خیمے میں کہا رب آپ کیا ہوا کہا مولا آپ نے اس تغاسہ بلند کی علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا لیا کسی کی گود میں نہیں آرہے مولا نے اپنی آغوش میں لیا سینے سے لگایا جیسے علی اکبر کہہ رہے ہو بابا بہت چھوٹا ہوں بہت چھوٹا مجاہد ہوں چل کے نہیں جا سکتا مقتل میں آپ مدد کے لیے پکار رہے ہیں اس لیے جھولے سے گرا دیا بابا آغوش میں لے کے چلیے حسین مظلوم کہتے ہیں رب آپ اصغر کو لیے جاتا ہوں شاید دو گھوٹ پانی دیتے ہیں مولا حسین اس شدید پیاس میں علی اصغر کے لب کھلے ہوئے ہیں مولا نے آغوش میں لیا ابا کے دامن سے ڈھک لیا تیز زوب ہے میرے بھول مرجا جائے گا جب مولا ڈھک کے ابا کے دامن میں میدان مقتل کربلا میں لائے تو لشکری عزید والے کہنے لگے شاید حسین قرآن لے آئے حسین قرآن لے آئے ہاں قرآن ناتقی ہی تو ہے علی اصغر مولا نے اس لشکری عزید کے سامنے آکے کہا ابا کے دامن ہٹایا کہا یہ میرا چھے مہینے کا بچہ اگر تمہاری نظر میں میں گنے گار ہوں تو میرا یہ بچہ تو گنے گار نہیں ہے تین دن سے پیاسا ہے اس کی ماں کا دودھ خوشک ہو گیا ہے آہے آ کے اسے دو گھوٹ پانی پلا دو کوئی آگے نہ بڑا مولا حسین نے علی اصغر کو ارزی کربلا پہ لٹا دیا اگر تم سمجھتے ہو کہ میں پھیلوں گا آہا خدا کے پلا دو جلتی ہوئی زمین رباب کلال کوئی آگے نہیں آیا مولا حسین کہتے ہیں ارے تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے مسلمان تو پیاسے کو پانی پلا دے ہیں مولا نے کہا دو گھوٹ پلا دو جس کا دادا ساقی ہے کوثر ہو اس کا پوتا تو گھوٹ کے لئے ترس رہا تھا کوئی آگے نہیں آیا مولا نے کہا ارے تم میں کوئی کیا اولاد والا بھی نہیں ہے مولا نے علی اصغر کو اٹھا لیا یہ منظر دیکھ کے مولا حسین کہتے ہیں اصغر اتماع میں حجت کرو علی اصغر نے سوکھی ہوئی زبان لبوں پہ پھر آئی یہ دیکھ کے لشکر یزید والے رونے لگے اس منظر کو دیکھ کے عمر ساتھ کہتا ہے ہرملا اختاقلام حسین تین بھال کا تیر جس تیر سے گھوڑے کی گردن توڑتے تھے وہ تیر رکھایا کمان میں حسین کا ششمہ تیر چلا علی اکبر کا گلا زبا ہو گیا علا لعنت اللہ علا القوم الظالمین وَسْتَعْلَمُ اللَّذِينَ ذَلَمُ عَيَّمُنْ قَلَبِيَنْ قَلِبُونَ بارِ الٰہا سب ملکے آمین کہیے ان پہتر آسووں میں جس جس کے لیے مانگے گے قبول ہوگا بارِ الٰہا تجھے علی اصغر کے مسائف کا واسطہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرمالے پاک پروردگار ہم سب کے تمام گناہانِ سقیرہ قبیرہ معاف فرما دے پاک پروردگار عزائے حسینی کی حفاظت فرما پاک پروردگار دنیا میں جہاں کہیں مومینین مومنات موجود ہیں سب کی جان مال عزت عبرو اور ایمان کی حفاظت فرما خدایہ تجھے شہزادہ علی اصغر کا واسطہ اگر کوئی ماں بھی اپنے بیمار کے لیے تڑپ رہی ہو تجھے شہزادہ علی اصغر کا واسطہ غیب سے شفاہ دے دے پاک پروردگار جو لا ولد ہو اسے اولاد کی نعمت عطا کر دے جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو مقدر والا بنا دے پاک پروردگار مظالم کی انتقام کے لیے ان دنیا کے مظالم کے خاتمے کے لیے حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل فرما اور جب امام ظہور فرمائے صدا دے تو لبیق کہنے والوں میں ہم سب آگیا آگے ہوں ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع للماتم حسین